سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرگیٹ اور پیسہ کافی ڈیمانڈ آئی ہے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں تو ویڈیو میں نے اب نہیں ڈیلی میچز پر بنانی تھی کیونکہ لاز جو میں نے تین ویڈیو پچھلے ہفتے بنائی تھی اس پہ کوئی اتنا اچھا رسپونس مجھے نہیں ملا ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ محنت نہیں لگتی ہے اس کا تھملین مناو پہلے پھر ٹائٹل پھر ڈسکریپشن پھر آپ کے پنٹ کمنٹس پھر آپ کی کمنٹس جو ہیں وہ پڑھنے ان کے ریپلائے اتنا کچھ کرنے کے بعد ایک ویڈیو جو ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں لائک کرتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک لائک کا بٹن دبا دیں یا کمنٹ کر دیں یا ویڈیو کو شیئر کر دیں جو پھنٹر لوگ آپ کے دوست ہیں وہاں تک اگر آپ کے پاس ایک منٹ نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے میری ویڈیو کے لیے تو میں آگے یہ ویڈیوز نہیں بنانے والا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز بنانے کی الٹا میرا نقصان ہے میں ڈالر تو یہاں سے کمان ہی رہا کہ ڈالروں کی وجہ سے میں ویڈیو بناتا ہوں نہ میرے ملین ویوز ہیں جس کی وجہ سے مجھے زیادہ ڈالر آئیں گے تو میرا کام چلتا رہے گا میرا بک کا بھی کام ہے ٹپ کا بھی کام ہے اور میرے لوس ہوتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے اوپر سیدھی سی بات ہے برحال میں نے جو کہنا تھا دیکھوں گا دو تین دن ویڈیو بنا کر اگر رسپونس اچھا ہے گا تو بنتی رہیں گی اگر ویڈیو آپ شیئر کرتے رہیں گے تو بنتی رہیں گی سٹیٹ سارے کچھ آ جاتے ہیں سب مل جاتا ہے لیکن اگر نہیں آئیں گے تو پھر یہ آخری ویڈیوز ہی ہوں گی پھر آپ صرف ٹیم ویڈیوز ہی دیکھا کریں گے جو ہے ٹورنمنٹ سے پہلے آتی ہیں کل سنڈے دو میچ کلکتہ لکھناؤ اور ممبئی چنائی پہلے ہی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلکتہ ورسس لکھناؤ سوپر جائنڈ کی کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کون جیس سکتا ہے مارکٹ لوڈ کام بیٹھ سکتا ہے بھاو کام بیٹھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں پوسٹ مارٹم ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آن لائن آئی ڈی پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں یہ پوری دنیا پہ کئی پر بھی ہیں اور آپ کو اچھا آن لائن آئی ڈی چاہیے جہاں پر پوری مارکٹس آتی ہیں یہ ابھی جو میں نے روز آپ کو انڈیا کا آئی ڈیز دکھاتا رہتا ہوں یہ پاکستان کا آئی ڈی دیکھیں مارکٹ دیکھیں اس پہ کتنی ہے یہ پاکستان کا آئی ڈی ہے مجھے پورے پاکستان میں ایسا آئی ڈی ڈونڈ کے دکھا دیا یہ دیکھ لیں ابھی تا ختم نہیں ہو رہی مارکٹ یہ پاکستان کے اندر یہ سائٹ کی اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور انڈیا میں تو یہ میرے پاس سائٹس ایک نہیں ہیں کافی سائٹس ہیں تو انڈیا والے ٹنچن نہ لے کے ہمیں بھی ایسی سائٹ چاہیے آپ کو ایسی سائٹ چاہیے مینجر کے نمبر کے نیچے ڈسکرپشن میں نیچے دوبائی کا نمبر وہ میرا نمبر ہے آپ میرے پاس آئیں ہر چیز جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ دو منٹ میں سالو ہوگا جیسے ہی آپ کو ریپلائے آتا ہے آپ کی پرابلم اسی وقت سالو ہو جائے گی کیونکہ میرا میسج جانا مینجر کو تو فرس پریوریٹی کے اوپر آپ کا کام ہوگا تو آن لین ایڈی چاہیے تو جا کے مینجر کو ملنے یا پھر میرے پاس آجے اگر کوئی بھی مسئلہ ہو ایشو ہو کلکتہ برسز لکھنا ہوں اگر آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں لازٹ ٹائم موہن بگان ایف سی جو ایک فوٹبول کی میرے خلق ٹیم ہے تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے لکھنا ہوں والے جب کلکتہ گئے تھے تو یہ محرون کلر کا ڈریس پہن کر گئے تھے تو آگے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں بات میں کپ کے بارے میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اگلی ویڈیو کے اندر تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کپ کے بارے میں اب آپ کہیں گے کپ وینر ویڈیو جو ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں آرہی کیونکہ اٹھائیسوہ میچ چل رہا ہے تیسوہ میچ کے بعد میں ویڈیو ڈالوں گا کچھ چیزیں میں نے دیکھ نہیں تھی جو کہ اب ہونا شروع ہو گئی نہیں ہے تو وہ چیزیں اگر نہ ہوتیں تو وہ ٹیم کپ کے اندر میں نہ لے کر آتا اب وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میری تیسری ٹیم پہلی کلکتہ نائٹ رائیڈر پلے آفز کے لیے دوسری سن رائزر ہیدر آباد تیسری ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ممبئی ورسس چل رہی ہیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پلیئرز کے اوپر نظر مار لے کل کون سے پلیئر ہمیں نظر آ سکتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ نتیش رانہ اور حرشت رانہ شولڈر انجری اور ہینڈ انجری والے نیٹ میں نظر آنے لگ گئے ہیں تو کل یہ دونوں کھلاری ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو دوسرے کھلاری ہیں کیا رماندیپ سنگھ وہ باہر بیٹھیں گے اور نتیش رانہ کھیل سکتے ہیں ان کی جگہ اور حرشت رانہ جنہوں نے کلکتہ کیلئے کمال بالنگ کی سیزن کے سٹارٹ میں کمال کی سن رائزر یہاں پر دیکھیں گے پلیئر کون سی ٹیم ہمیں نظر آ رہی ہے سویش شرمائز ایمپیکٹ پلیئر نظر آ سکتے ہیں باقی تقریباً ٹیم جو ہے وہ وہی ہوگی فلم سالڈ بھی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو باقی ٹیم وہی ہے صرف نتیش رانہ اور حرشت رانہ جو ہیں فہبے بروڑا کی جگہ ہمیں نظر آ سکتے کھیلتے ہوئے تو اگر ہم ڈریم یلیون کی ٹیم کی پہلے بات کرنے پھر مارکٹ لوڈ کی طرف آئیں گے اور آگے چلیں گے تو یہاں پر میں ایک آؤٹسائیڈ بیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر ٹھیک ہے اور وہ ہے انگریش رنگو ونشی میں اپنی ٹیم میں رکھوں گا اور ونکر ڈیش ایئر ان دونوں میں سے مجھے کل ایک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس لیے یہ دونوں کو میں اپنی ٹیم میں رکھنا چاہوں گا وجہ کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ان کے اوپر کوئی اتنا بڑا مارکٹ لوڈ ہے اور ہر کوئی ان کو اپنی ٹیم میں لینے والا ہے ونکر ڈیش ایئر کمال کھیلے پچھلے سال اس سے پچھلے سال لیکن ابھی وہ کہیں نہ کہیں شاید اوپننگ پہ نہیں آ رہے ہیں یا کیا چکر ہے جس کی وجہ سے وہ چل نہیں رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اوپننگ کرا دینی چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکے میں ابھی بھی دمخم ہے کہ نہیں پھر اینڈرے رسل کل بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں تو تیسرے پلیئر میں اینڈرے رسل کو اپنی ٹیم میں رکھوں گا اور نتیش رانہ کی ہو رہی ہے واپسی تو نتیش رانہ کو بھی میں اپنی ٹیم میں رکھوں گا کیپیبل پلیئر ہے اتنے دنوں بعد آ رہا ہے اور آتے ہی مجھے لگتا ہے کہ شاید پرفارمنس دکھا کے اپنی سیٹ جو ہے وہ کیکیر میں پکی کریں گے تو ہمارے یہ پلیئر ہو چکے سنینل رائن کو میں اپنی ٹیم میں یا سوائش شرما کو یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا ٹاؤس کے بعد مجھے جہاں تک لگتا ہے ایز ایمپیکٹ پلیئر میں اگر سوائش شرما کو رکھتا ہوں تو وہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کیونکہ سنینل رائن بلے کے ساتھ بھی اگر رن مار دیتے ہیں تو وہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہی ملتا ہے لیکن پھر بھی میں سوائش شرما کو دو تین وکٹے لے کے دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے ہماری کلکتہ کی ٹیم میں شرما جی جو ہے ایز ایس ایمپیکٹ پلیئر ایڈ ہوگے آگے چلے تو یہاں پر کیل رہول مجھے کل پسند ہے چلنے میں پڑی کال پسند ہیں یا مانکند کھیلتے ہیں تو مانکند یہ ٹاؤس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا تو ٹاؤس کے بعد آپ ٹیلیگرام گروپ کرکٹ اور پیسہ میں آگے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں پھر کل مارکس ٹونس مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بھرپور ایننگ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آسکتے ہیں میچ پسانے والی ایننگ کھیلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں آگے چل کے بات کروں گا کہ مجھے کیسا میچ دیکھنا پسند ہے سکرپٹ کیا مجھے پسند ہے وہ بھی آپ سے چرچہ کروں گا پھر اگلا پلیئر اگر ہم بات کریں تو نوین الحق کو میں اپنی ٹیم میں رکھوں گا تو فیلحال یہی میرے پلیئر رہیں گے اور فائنل ایلائمن جو ہے وہ آپ کو ٹیلیگرام پر ہی ملے گا ابھی مجھے کیسا گیم دیکھنا پسند ہے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ کلکتہ اگر ہوم گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں ایڈن گارڈن کی تو کلکتہ ایڈن گارڈن میں جب ایک سو ساٹھ پلس کر لیتا تھا تو دوسری ٹیموں کے لیے وہ چیز کرنا مشکل انہیں ناممکن ثابت ہوتا تھا تو میں کل بھی یہی ٹارگٹ ایک سو پینٹ سے پیجتر کے بیچ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کلکتہ نائٹ رائیڈر فرس بیٹنگ کرے اور وہ کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے جو کہ ہم کئی سالوں سے دیکھنے کو مطلب کہ اب طرف سے رہے کیونکہ دو سالوں سے کرکٹ کافی بدل چکی بھی ہے ویسے میچ نہیں ہو رہے اب پھنٹر کو بھی کمانے کی اپرچونٹی مل رہی ہے ٹریڈنگ بھی مل رہی ہے ایپیل اتنا برا بھی نہیں جا رہا کہ لوگ یہ کہیں گے بھائی ٹریڈ نہیں مل رہے سٹریڈ میچ ہو رہے ہیں بہت ہی کم سٹریڈ میچ ہو رہے ہیں گنتی کے اگر آپ لگائیں اٹھائیس میچوں میں پانچ سٹریڈ میچ اگر آپ نکال دیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اٹھائیس میں چوبیس یا بیس سٹریٹ ہوتے تھے آٹھ میچوں میں ٹریڈنگ ملتی تھی اب اُلٹا ہو رہا ہے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ٹریڈنگ پہ کنسنٹریٹ کریں ٹریڈنگ مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے کسی نہیں مل رہی ہے بی جے بھی اپنے الیکشنوں کے لیے پیسے نکال رہا ہے ڈریم الیون مائی سرکل الیون ویجن الیون ایسے کئی ایپس آ چکے میں ہیں جو کہ بی سی سی آئی کو پرموشن کے اور کئی چیزوں کے موٹے ڈالروں میں پیسے دے چکی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اب ڈریم الیون کی مارکٹ بہت بڑی ڈریم الیون مطلب فینٹسی الیون کی مارکٹ بہت بڑی دگج انڈیا میں بن چکی ہوئی ہے جو کہ میں آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہورس بریڈنگ ہے چھوٹے بٹروں کو بیٹنگ سکھائی جا رہی ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ ہماری طرح پھنٹر بن سکیں اور پیسہ میچوں پر لگا سکیں پیسہ مافیا نے لے کر جانا ہے کب آئی پیل میں آکے چل کے دیکھتے ہیں ابھی فیلال آج بھی اگر آپ کمال جیت جو راجستان جیتا کمال کا میچ وہ بھی نیچے سے بہو جو ہے اسی پیسے دوسری آگئی اور وہاں پر پنجاب نے پھر میچ ٹانگیں کھول دی ہیں اپنی دو ہی ٹیموں یا میں نے ویڈیو نہیں بنائی ایک پنجاب اور ایک دلی کے اوپر ویڈیو نہیں میں نے بنائی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا ٹائم قیمتی ہے ان کے اوپر ویڈیو بنانے سے بہتر ہے کہ میں کچھ اور کر رہا ٹھیک ہے اس لیے میں نے ان کا ویڈیو نہیں بنایا اگر آپ کمنٹ میں لکھیں گے کہ دلی اور پنجاب کا ویڈیو بنا دیں تو پھر میں بناوں گا اگر ہیوی ڈیمانڈ آئی اس کے اوپر آگے چلتے ہیں مارکٹ لوڈ مارکٹ لوڈ کی بات کیجئے تو کلکتہ ابھی بھی دوسرے نمبر پر ہے راجستان جو ہے وہ ایک دم جو ہے دسویں مطلب کہ دس پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے ایک مہت راجستان آ رہا ہے راجستان کی نیا جو ہے وہ راجستان کی ویڈیو بھی میں نے ابھی تک بنائی ہے اور یہ وہاں ٹیم ہے جو ابھی کیونکہ اس کا ویڈیو نہ بنانے کا ایک ہی ریزن تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے راجستان کا جہاز اوپر کی طرف جانے لگتا ہے تو پھر ایک دم یہ کریش کیوں کر جاتا ہے مجھے اس سال بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جہاز جو ہے یہ کریش ہوتا میں پھر دیکھ سکتا ہے تو یہ میں آپ کو دو تین ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں دلی کیپٹل کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ میچ جیتیں گی پنجاب کون ہے آپ کو پتا ہے پنجاب ایسا میچ جیتے گی کہ اگلے میچ میں آپ کو گئے پنجاب تو ہار ہی نہیں سکتا اور پنجاب جیتا ہوا میچ ہار جائے گی تو یہ ٹیموں کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جو کہ اس دفعہ کچھ ٹیموں نے جو ہے وہ بدلی ہے ان میں سے ایک ہے کلکتہ نائٹ رائیڈر اور دوسری ہے سن رائیزر ہیدر آباد جنہوں نے وہ پرانی جو لگا آ رہا تھا ہار ہار کے جیت کے پھر ہری جانا تو کوئی نہ کہیں وہ بدلہ بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو نظر آیا ہے کلکتہ نائٹ رائیڈر کی اگر ہم بات کریں تو کلکتہ نائٹ رائیڈر مجھے پلی آف کے لیے پسند ہے کل کا میچ یہ لکھناوں کے خلاف جیتے نہ جیتے لیکن آگے چل کے یہ اپنے میچز ضرور جیتنے والی ہیں اور پلی آف میں مجھے لگتا ہے ایسے کہ کالی فائی کرے گی کلکتہ آپ کلکتہ نائٹ رائیڈر کے بارے میں مارکٹ لوڈ کے بارے میں بات کی جائیں تو ایل ایس جی کا اگر آپ مین بولر چیک کریں جس نے ایل ایس جی کو ایک دم ہی قبر سے اٹھا کے بار نکال کے رکھ دیا تھا مائنک یادف اس کو انجڈ کر دیا سوری میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اچھا بھلا ٹیم ہو جب اس کو اورانا ہو تو اس کا کوئی بھی بڑا پلیئر جو ہے وہ انجڈ کر دو کر کیسے دو جھوٹ بول دو کہ انجری ہو گئی لڑکے کی ایج دیکھو عمر دیکھو اس کو انجری کیسے ہو سکتی صرف ناٹک جھوٹ ایل ایس جی کو اورانے کا ایل ایس جی کو بار رکھنے کا اور اس کے بعد اگر وہ آتا بھی ہے تو سایہ آپ کیا رہے گا اس کے اوپر کہ یار انجری سے واپس آ رہا اس لیے اس کو مار پڑی اور یہ پرڈکشن میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہو کہ کہیں نہ کہیں اس کو مار پڑنی پڑنی ہے لیکن انہوں نے مار پڑنے سے بھی بڑا کانڈ کیا انجری کر دو تاکہ واپس بھی آئے تو اتنا اچھا دنیا کو پتا ہو کہ نہیں کھیل پا رہا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر بہت بڑا لوس ہے لکھناو سپر جائنڈ کو مائنک یادف کا اور مجھے لگتا ہے باقی جو بولر ہیں لکھناو سپر جائنڈ کے ان کو کلکتہ پھینٹی لگا سکتا ہے مائنک یادف ہوتے تو اور بات تھی اور کل رنکو سنگ بھی بڑی پاری کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتے ہیں تو یہ یاد رکھئے جیگا کہ اب بھی اٹھائیس میچ ہوئے ہیں اور اب بھی اس قسم کے جیکپورٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے جس کے لئے آئی پیل جانا جاتا ہے تو ابھی کہیں نہ کہیں وہ میچز آپ لوگوں کے لئے باقی ہیں جیکپورٹ باقی ہیں میں اب آکے جیکپورٹ کی ٹرائیاں لینے لگا ہوں جو میں نے پہلے نہیں لی تھی وہ اب شروع کروں گا کیونکہ یہ میری عادت ہے کہ ٹورنامنٹ میں جب پھنٹروں کے پاس پیسہ ختم ہوتا ہے تب جا کے جیکپورٹ شروع ہوتے ہیں قریب آ چکے ہیں جہاں پہ پھنٹر کے پاس پیسہ اب ختم ہونے والا ہے اور جیکپورٹ اڑنے والے ہیں بھاؤ کی بات کیجئے مارکٹ لوڈ بھاؤ سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے مارکٹ لوڈ کہیں نہ کہیں لکھناؤ کے بنایا جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے ہر مارکٹ لوڈ میچ سے پہلے نہیں بنتا لکھناؤ اس پرفارمنگ گوڈ کلکتہ اس پرفارمنگ گوڈ کلکتہ صرف ایک میچ جو ہاری ہے وہ بھی ایک دگج ٹیم چنائی سوپر کنگ کے خلاف ہاری ہے باقی کسی ٹیم کو انہوں نے معافی نہیں دی ہے تو کل یا تو جیکپورٹ نظر آ رہا ہے یا پھر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر کلکتہ نائٹ رائیڈر جو ایج رکھے گی وہ مجھے ففٹی ون پرسنٹ کلکتہ نائٹ رائیڈر جیتی نظر آ رہی ہے اور ففٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ مجھے لس جی کیونکہ لس جی کو آپ جب بھی ریٹ آف کرتے ہو یہ ٹیم کہیں نہ کہیں دوبارہ باؤنس بیک کرتی ہے تو کل دیکھنا پڑے گا ٹاوس اور پچ کیونکہ کل ٹاوس اور پچ کے اوپر ہی گیم ہونا ہے یہ میری بات آپ لکھ لیے جیگا کہ کلکتہ ایڈن گارڈن میں یہ کام ہمیں ہوتا دیکھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہوگا کہ بھائی کلکتہ کی پچ سلو ہے یا سپنر کو زیادہ مدد دیتی ہے چھوٹا سکور ہمیں دیکھنے کو پل سکتا ہے ہو سکتا ہے کل بڑا سکور بھی دیکھنے کو ملے اور چیز ہوتے بھی بھی دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے پچ کو لازمی جب پچ رپورٹ ہوتی ہے نا اس کو آپ نے میوٹ کر کے دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کمنٹیٹر کیا بکواس کرتا ہے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں سننا ٹھیک ہے کمنٹیٹر ایک دلال ہے جو کہ مال بیچتا ہے مافیا کا آکے اس لیے جب وہ کسی زیادہ پلیئر کی طریف کرتا ہے وہ پلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں بعد میں کمنٹیٹر سکرس کمنٹیٹر سکرس نہیں ہوتی وہ اس پلیئر کو اس ٹیم کو وہ مال دلہ کمنٹیٹر دلال بیچ چکا ہوتا ہے اور پھر پیسہ جب کٹھا ہو جاتا ہے بولی جب وہ لگواتا ہے پیسہ جب دنیا لگا بیٹھتی ہے ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ پلیئر آؤٹ ہو گیا ہے یہ اس کو چوکے چھکے پڑھنے رکھ گئے ہیں اور ٹیم ایک پاؤں سے لنگڑی ہو چکی ہوئی ہے تو یہاں پر بھاؤگی اب ہم بات کریں گے کلکتہ اور لکھناو کی ستتر اسی پیسے بھاؤ ہے بلکل ایکوریٹ بھاؤ ہے کوئی اس میں بات نہیں ہے لکھناو اس پرفارمنگ گوڈ اگر لکھناو پرفارمنس اچھا نہ دے رہی ہوتی تو شاید کلکتہ ستر پیسے کھلتی لیکن اگر کلکتہ کل تاؤ جیت کر بولنگ کرتی ہے تو بھاؤ ستر پیسے ہی کھل گیا تو یہ یاد رکھی جیگہ کہ اگر آپ بھاؤ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کچھ نقص جو ہے وہ دیکھنے کو ملے مجھے یہاں پر بھاؤ بالکل ایکوریٹ نظر آ رہا ہے اور کلکتہ کی فیورٹ میں سلائٹلی بینڈ ہوتا بہ نظر آ رہا ہے بھاؤ is ایکوریٹ کلکتہ کی فیورٹ میں اس لیے ففٹی ون پرسنٹ میں کلکتہ کو ووٹ دوں گا اور فورٹی نائن پرسنٹ میں ایل ایس جی کو ووٹ دوں گا یاد رکھیں یہ ٹیم ون نہیں ہے یہ ویڈیو ٹیم ونز کے لیے نہیں بنتا ٹیم ون ہمیشہ ٹوس کے بعد دی جاتی ہے میچ کے اندر سو چیزیں دیکھ کر میچ بھی ٹیم میچ میں بھی ٹیم بدلی جا سکتی ہے یہ جو لوگ میچ سے پہلے ہی ونر نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ایک دو تکے تو ضرور لگ جائیں گے کبھی نہ کبھی لیکن بعد میں یہ جب آٹھ میچ ہاریں گے نا تو آپ کے کانوں سے نہیں ہر سراخ سے دعا نکال دیں گے یہ لوگ تو ہمیشہ ٹوس دیکھیں پچر پورٹ دیکھیں کافی کچھ چیزیں ہیں آج کے میچ کی بات کر دیتا ہوں آپ نے پنجاب کو دیکھا جب چار بولے دس رن چاہیے تھے پہلے تو چھکا آگے جب سیم کرن کو سنگل کروانی تھی اور وہ سنگل تھی انہوں نے جان بوچ کر اپنے ہاتھ سے بال آگے کو پھیک دیا کہ ڈبل لے سکا اور اس سے اگلی بال ارشدیف سنگھ کی لیک سائیڈ فلٹوس باؤنڈری کے پار اگر آپ یہ راز جاننا چاہتے ہیں تو کرکٹ سیشن کا ویڈیو پیڈ ویڈیو ہے دس ہزار کا ویڈیو ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لی رہے گا ایسے کئی راز اس کے اندر میں نے فاشکیئے میں ہے اپنی ویڈیوز میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف دس پرسنٹ ہے تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مینجر سے کونٹیکٹ کریں دس ہزار جمع کریں اور وہ ویڈیو کا لنک آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر نہ اچھا لگے تو بھائی اگر کچھ نیا سیکھنے کو نہ ملے اپنا دس ہزار بے شک واپس لے جانا مجھے جی جی گا اجازت بہت بہت شکریہ ریسپونس اچھا آیا تو پھر ویڈیو بنے گا نہیں تو نہیں خدا حافظ